بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساکم مشتاق کہ اس میں مبینہ طور پر جن لوگوں نے پٹواریوں میں برتی کے حوالے سے جو ٹائپنگ سپیڈ کا ٹیسٹ تھا پاس کروانے کے لیے جن اہلکاروں نے ملازموں نے دس دس لاکھ روپے پکڑے ہوئے تھے وہ لڑکے تو پاس ہو گئے اور دس دس لاکھ روپے بھی مبینہ طور پر لے لیے وہ جو تین لوگ تھے فیلحال انیشلی طور پر جو تین لوگ ہیں وہ سرنڈر کر دی ہیں اسسسننٹ کمیشنر لودرا نے ان کو موتل کر دیا اور ان کے خلاف جو پیڈا ایکٹ کی انکوائری ہے وہ لگا دی ان میں ہیں رانا محمد رفیق جونئر کلرک ہیں کلونی کلرک ہیں بل کلرک ہیں ایٹی ٹائم ان کے پاس جو ہے وہ تین چارج ہیں ان کو اسسسننٹ کمیشنر نے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے اور ان کے ساتھ دوسرے ہیں محمد غزنفر عباس یہ سٹینو گرافر ہیں ان کے اوپر بھی پیڈا ایکٹ کی جو ہے وہ کاروائی کا لیپٹی کمیشنر صاحب کو لکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی غلام شبیر ہے نائب کاسد یہ بھی رگڑے گئے ہیں اور ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے سرنڈر کیا گیا ہے ایسی آفس سے فوری طور پر ان سے دفتر واپس لے لیا گیا ہے ان کو ڈی سی آفس بھیج دیا گیا ہے اب ہمارا جو مقصد ہے وہ ریونیو سٹاف کی برتی کے حوالے سے بار بار اس میں انٹریسٹ لینا پین لینا اور اس کو ہائلائٹ کرنا وہ یہ ہے کہ حضور والا کہ آپ یہاں پر گراس روٹ لیول پر آ کر دیکھئے کہ تینوں تحصیلوں کے جو ایسی آفسز ہیں ان کے باہر وہ بچے وہ غریب کا بچہ جس کے پاس ڈگری ہے پڑا لکھا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے سفارش نہیں ہے ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں کہ رہ نہ جائے اس کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے اس کو بے دخل نہ کر دیا جائے اس کے پاؤں میں جوتی پھٹی ہوئی ہے کپڑے اس کے وہ میلے کچیلے ہیں لیکن اس کے پاس ڈگری ہے بار بار وہ دیواروں پہ لگی لسٹوں میں دیکھتا ہے کہ شاید میرا نام ہو پاس کی لسٹ میں شاید میں سلیکٹ ہو جاؤں اور سلیکٹ ہونے کے بعد ایمانداری کے بلبوتے پہ پاکستان کی خدمت کروں لیکن یہاں پر جو چل رہا ہے نظام وہ اس غریب کو نہیں پتا کہ اس کو تو کسی نے قریب بھی نہیں لگنے دینا یہاں جو رشوت ستانی کا بزار گرم ہے اس کی آواز کون بنے گا وہ ہماری ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں یہ صرف لودھرہ میں نہیں ہے ڈسٹک لودھرہ کی تینوں تحصیلوں لودھرہ میں تو ہم نے ہائلائٹ کیا اس میں یہ بندے سرنڈر ہو گئے اور کروڑر پیج ہوئے وہ واپس چلے گئے ان لوگوں کے پاس وہ جو لڑکے پاس ہوئے ہیں یہ صرف لودھرہ میں نہیں ہوا کہہ روڑ پک کا دنیا پور میں بھی یہی ہوا ہے تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی انہوں نے بتایا کہ جن کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں پہلے انگلیش ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوا اس کے بعد ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کے ساتھ اردو ان پیج کا ٹیسٹ لیا گیا یہ سارے کے سارے جو ٹیسٹ ہیں انٹریویو سے پہلے دوبارہ لیا جائیں گے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ نہیں دیا اور میں پیسے دے کر پاس ہو کر اوپر آ گئے ہیں اور میں ریٹن ٹیسٹ جو پاس کر چکا ہوں کوالیفائی کر چکا ہوں لیکن میں انٹریویو بھی پاس کر چوں گا حضور یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو ایسے پاس نہیں کریں گے جن کی لسٹیں لگیں گی ان کو یہ سارا شہر سارا جہان جانتا ہے کہ جس کو کمپیوٹر آن نہیں کرنا آتا وہ کیسے برتی ہوگا اور ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ہم بار بار رابطے میں ہیں اور وزیر اعلیٰ کا اگر دورہ لودھرہ ہوتا ہے متوقع تو ہم ان کے بھی نوٹس میں یہ ضرور دیں گے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ جناب یہ ہماری نشاندہی کے اوپر تین جو بندے ہیں تین جو سرکاری اہلکار ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں دیگر نے بھی ہونا ہے انہوں نے بھی ہونا ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ان لڑکوں کو سینٹر پر جو آئی ٹی ٹیچرز سے جنہوں نے پیسے لے کر پاس کیا ہم ان کا محاصبہ کریں گے ہم ان کے پیچھے ہیں اور غریب کی ضرور آواز بنیں گے چونکہ وزیراعظم پاکستان کا جو ریاست مدینہ کا نعرہ تھا ریاست مدینہ میں وہ بے بس لچار غریب کا جو بچہ ہے جو پیدل جو سائیکل پر یا کسی سے رکشے کا کرایا بھی پکڑ کر آیا دیہات سے شہر کی طرف لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ جنہوں نے پیسے دیئے ہیں ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے یا جن کو یہ انشور کروایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پٹواری برتی ہو جائیں گے لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ سسکیوں اور آہوں میں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے یا وہ ان رپورٹرز کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی آواز بنے یا اسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کی مدد ہو اور اس کا انشاءاللہ ہم جو مستحق لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں ان کا حق ان کو ضرور دلوائیں گے کسی بھی جگہ پر اگر کوئی گڑ بڑ ہوگی تو ہم آخری حد تک فائٹ کریں گے ان لڑکوں کے لیے جنہوں نے میرٹ پر اور مستحق طریقے سے ہونا تھا جب ٹیسٹ ہوئے ٹائپنگ سپیڈ کے تو اس میں وہ لوگ بھی انہوں نے فیل کر دیئے جو جنون پاس تھے لیکن چونکہ موقع پر بچے بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے تو اس وقت بھی جو طریقہ کار چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسیسٹرنٹ کمیشنر لودھرہاں کو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے وہ بولد طریقے سے وہ سٹیپ نہیں لے رہی جس طریقے سے ڈپٹی کمیشنر صاحب لے رہے ہیں چونکہ یہ خاتون افسر ہیں شاید ان پر بھی کوئی پریشر ہے کہ خاجہ امیر کی طرح ان کو بھی یہاں سے ٹرانسفر نہ کر دیا جائے سفارش کو مانے تو میں جب دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو مجھے وہاں گورنمنٹ گالز ہائی سکول میں میں وہاں پر گیا اور ایسی صاحبہ کے ساتھ ہم نے دیکھا لیکن جب ٹیسٹ لینے کی باری آئی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کیا گڑ بڑ ہو رہی ہے وہ چیزیں بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو واج کر رہے ہیں ان پر ہماری گہری نظر ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کن لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے کن کو بے دخل کریں گے اس پر ہماری نظر ہے لیکن آپ بھی جاگ دے رہنا ساڑھے تینا رہنا اللہ خیر کرے گا غریب کو اس کا حق دلوا کر رہیں گے اور مستحق جو سٹوڈنٹس ہوں گے مستحق جو کینی ڈیٹس ہوں گے ان کو یہ نوکری ضرور ملے گی ڈسٹک جوڈیشری میں جو ہوا وہ باعث شرم ہے جو صاحب کا ڈسٹک انٹسیشن جائج صاحب کر کے گئے ہیں ہم ابھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو دوسرا یہ سکینڈل آ گیا یہ لوگ جو حد سے زیادہ پڑے لکھے ہیں سی ایس ایس کر کے یہاں لگتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جو مافیا ہے اس کا محاسبہ کریں گے ان کو مار بھگائیں گے آپ کو آپ کہا کہ دلوا کر رہیں گے یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ اتنا اس کا بھی اتنا ہی ہے جو بے بس اور لاچار ہے یہ صرف امیر یا پیسے والے کا نہیں ہے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ